بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ کو درسی کتاب اردو برائے جماعت ناہم کی ضرورت ہے ہمارا آج کا سبق سرسید احمد خان کی مضمون کاہلی پر مشتمل ہے سرسید احمد خان اٹھارہ سو سترہ ان کا سال پیدائش ہے اٹھارہ سو اٹھانوے ان کا سال وفات ہے سرسید نے اردو میں مضمون کی سنف کو رواج دیا خود کسرت سے مضامین لکھے اور اپنے رفقہ سے قومی، تعلیمی، مذہبی، اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھوائے سرسید کا اسلوب نگارش سادہ، سہل، بے ساختہ اور تسنوں سے پاک ہے بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا کہنا ہے من جملہ بے شمار احسانات کے جو سرسید نے ہماری قوم پر کیے ان کا بہت بڑا احسان اردو زبان پر ہے انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا اندازے بیان میں سادگی کے ساتھ غصت پیدا کی سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا جدید علوم کے ترجمے کرائے بیلاگ تنقید اور روشن خیالی سے اردو عدب میں انقلاب پیدا کیا کاہلی چونکہ ایک مضمون ہے اس لیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مضمون کسے کہتے ہیں مضمون کا لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے عربی ہے جس کے لغوی معنی ہیں زمن میں لیے ہوئے کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات جذبات تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے دنیا کے ہر معاملے مسئلے یا موضوع پر مضمون کلم بند کیا جا سکتا ہے مضمون کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے سب سے پہلے موضوع کا تعریف کرایا جاتا ہے پھر اس کی حمایت یا مخالفت میں دلائل دیے جاتے ہیں بحث کی جاتی ہے اور آخر میں اس بحث کا نتیجہ پیش کیا جاتا ہے مضمون عام طور پر مختصر ہوتا ہے اور موضوع کے چند پہلوں پر دلچسپ پیرائے میں اظہار خیال کیا جاتا ہے یوں تو مضمون کی کئی قسمیں ہیں علمی تاریخی تنقیدی سوانہی فلسفیانہ سائنسی اسلاحی عدبی تاہم عدب میں ہلکے پھلکے انداز میں لکھی گئی اس تحریر کو مضمون کہا جاتا ہے جس میں کہانی نہ ہو خیالات تاثرات اور جذبات سرسید نے اس مضمون کہلی میں کہلی کے بارے میں تفصیلاً بتایا ہے اور امت مسلمہ پر اس کے کیا اثرات ہیں وہ بھی بتائیں ہیں آئیے اب ہم اس سبق کے پڑھانے کے یا پڑھانے کے جو مقاصد ہیں ان کو دیکھتے ہیں نمبر ایک طلبہ کو لفظ قاہلی کے لفظی اور اسطلاحی معنی سے مطارف کرانا نمبر دو اردو مضمون نویسی کے ابتدائی اسلوب سے آگاہ کرنا نمبر تین سرسید احمد خان کی تحریروں میں موجود مقصدیت سے روشناس کرانا نمبر چار امت مسلمہ کے زوال کے ایک اہم سبب سے آگاہ کرنا تھے تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو سبق قاہلی کی الفاظ معنی قاہلی سستی دلی قوا دل کی قوتیں اوقات بسر کرنا وقت گزارنا طبیعت سانی پختہ عادت حاجت ضرورت حیوان صفت جانور جسی بری عادتیں عارضی وقتی وحشی غیر محضب لا خراجدار محصول نہ دینے والے مائل ہونا متوجہ ہونا ولایت غیر ملک دوسرا ملک مستعدی پھرتی اب ہم مشک جانے بڑھتے ہیں سوال نمبر ایک ہے مختصر جواب دیں الف دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے اس کا جواب ہے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی قاہلی ہے یعنی اپنی ذہنی قوتوں سے کام نہ لینا اکل اور سمجھ کو بھرپور طور پر استعمال نہ کرنا قاہلی ہی ہے بے انسان کب سخت قاہل اور وحشی ہو جاتا ہے جواب اگر انسان اپنی تعلیم کو اور اپنی اکل کو استعمال میں لانے کے لیے عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو وہ نہائیت سخت قاہل اور وحشی ہو جاتا ہے کسی نہ کسی بات کی فکر کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے اس کا جواب ہے کسی نہ کسی بات کی فکر کوشش میں مصروف رہنا اس لیے لازم ہے تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعددی رہے دال قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے جواب جب ہماری قوم سے قاہلی یعنی دل کو بیکار رکھنا چھوٹ جائے گا اس وقت قوم کی بہتری ممکن ہے سوال نمبر دو سبق قاہلی کے مطن کو مدنظر رکھ کر درست جواب کی نشان دہی کریں روٹی پیدا کرنے کے لئے نہایت ضروری ہے ایک آرام دو محنت تین سفارش چار خوش آمت ضرور جواب ہے محنت بے لوگ بہت کم قاہل ہوتے ہیں ایک بے فکر رہنے والے دو خوش گپیاں کرنے والے تین روزانہ محنت کرنے والے چار خود میں مگن رہنے والے درست جواب ہے روزانہ محنت کرنے والے جیم ہر ایک انسان پر لازم ہے ایک اپنے بارے میں سوچے دو مزے دار کھانے کھائے تین اککے کے دھویں اڑائے چار اپنے اندرونی کھوہ کو زندہ رکھے اور درست جواب ہے اپنے اندرونی کھوہ کو زندہ رکھے دار قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے ایک کاہلی چھوڑ کر دو فکرمندی چھوڑ کر تین خوش خورم رہ کر چار پریشان رہ کر اور درست جواب ہے ایک کاہلی چھوڑ کر سوال نمبر تین موضوع الفاظ سے خالی جگہیں پور کریں علف اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا ڈیش ہے نیند کاہلی بیکاری بے عمل اور اس کا درست جواب ہے کاہلی بے جب اس کے دلی گواہ کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی ڈیش میں پڑ جاتا ہے انسانی خسلت حیوانی خسلت حیوانی جبیلت انسانی کمزوری حیوانی خسلت جین ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے کوائے دلی اور قوت اقلی کو کام ملانے کا موقع نہیں رہا ہے اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے ڈیش اختیار کی ہے کاہلی بے رہ روی کمار بازی تماش پینی کاہلی دال کسی شخص کو ڈیش پڑا رہنا نہ چاہیے مصروف پکرمند بیکار غمزدہ اور درست جواب ہے بیکار سوال نمبر چار درست سیل الفاظ کے متضاد لکھئے کاہلی اقل آرزی وحشی شک مصروف الفاظ متضاد کاہلی اس کا متضاد ہے جستی آرزی اس کا متضاد ہے مستقل شک یقین اقل بے اقلی نادانی بھی ہو سکتا ہے وحشی محسب مصروف فارغ درست بیان کے آگے درست اور غلط بیان کے آگے غلط کا نشان لگائیں دلی دلی کوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے درست بے ہاتھ پاؤں کی محنت اوکاد بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے ضروری نہیں کلت جیم یہ سچ نہیں ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں غلط دال کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ کلتی کرتے ہیں درست سوال نمبر چھے عراب لگا کر درست لفظ واضح کریں کاہل ہوا طبیعت تحریک رفع کاہل 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 کاف پر زبر ہے کے نیچے زیر لام پر جزم لام ساکن کاہل ہوا کاف پر پیش یہ پر کھڑی زبر ہوا تبیعت فے پر جزم آئین پر جزم گھر کے لئے کام مشق میں سوال نمبر ساتھ اور آٹھ موجود ہیں سوال نمبر ساتھ سرسید نے اس مضمون میں دو طرح کی کاہلی میں فرق کیا ہے ایک وہ جو ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنے کا نام ہے اور دوسری وہ کاہلی ہے جس میں انسان کے دلی کوہ بیکاری میں پڑ جاتے ہیں سرسید دوسری کاہلی کو بری کاہلی قرار دیتے ہیں غور کر کے بتائیں کہ دلی کوہ کی بیکاری کا کیا مطلب ہے اور انسان کیسے دلی کوہ کی بیکاری کے بعد ہیوان اور وحشی ہو جاتا ہے سوال نمبر آٹھ قوتِ اقلی وہ انسانی صلاحیت ہے جو ہر شئے ہر مشکل ہر مسئلے کو سمجھنے اور سلجھانے کا قابل اعتماد ذریعہ ہے کسی ایسے مسئلے کی نشاندہی کریں جسے آپ نے اپنی اقل کی مدد سے سلجھایا ہو آپ نے ان دونوں سوالوں کو توجہ سے پڑھنا ہے اور اس کے مطابق اپنے جواب سوچنے ہیں تیار کرنے ہیں اور جب بھی آپ سکول آئیں تو اپنی اپنے استاد کے ساتھ اس کے بارے میں بات کریں اور انہیں ان سوالوں کے جواب بات دیں اس کے علاوہ آج ہم نے سبق کاہلی کی مشک مکمل کی ہے اس کے الفاظ معنی بھی کیے ہیں تو الفاظ معنی یاد کریں اور جو اس کی مشک ہے اس کو بھی مکمل کریں اور جو چیزیں یاد کرنے والی ہیں انہیں یاد کیا جائے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے شکریہ امید ہے آج کا لیکچر آپ کے لیے مفید اور فائدہ مند ثابت ہوگا موسیقی